یہ آپ نے واغ تو ٹھیک کی ہے بٹی جو آپ فکی جھگتے گا رہے نا اس طرح کی وہ فکی نہیں کرتے یہ بڑے نائس ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہوا ہے نصیم وکی نے افتاب اقبال کا شو کیوں چھوڑا اور شو چھوڑنے کے بعد افتاب اقبال کے ساتھ کیسا تلق ہے اور افتاب اقبال کو کال کر کے نصیم وکی نے کیا کچھ کہا سہیل احمد اور افتاب اقبال کے درمیان جو جگڑا ہوا جو لفظی جنگ ہوئی اس کے بارے میں نصیم وکی کیا کچھ کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سب نصیم وکی کی زبانی سنائیں گے جلدی سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس لازمی کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں یہ آپ نے واغ تو ٹھیک کی ہے بٹ جو آپ فکی جھگتے گا رہے نا اس طرح کی وہ فکی نہیں کرتے یہ بڑے نائس ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہوا ہے یہ اپنے کام کے واحد ہیں تو اسی میں ہی رہنا چاہیے تو بٹ دوسروں کے کام میں نہیں بولنا چاہیے میں نے پہلے جب سٹارٹ ہوا تھا میں نے کیا بھی تھا ایک مہنے کے میں نے تقریباً آٹھ شو کیے بھی ہوئے ہیں تو چھوڑو کیوں آپ نے بڑی جلدی چھوڑ دیا پر جلد میرے دوسری کمیٹمنٹس تھی اور تھی میں نے کراچی جانا تھا ہمارا کومیڈی لافٹر چال رہا تھا جس میں واجد بھی گیا تھا میرے ساتھ کرنے کے لیے پھر اس کے بعد میں پھر انڈیا چلا گیا لافٹر کا مقابلہ تھا وہ کرنے کے لیے پھر اس کے بعد نوٹنکی تھییٹر تھا میرا پھر اس کے بعد کومیڈی نائٹ کپل تھا ہاں اس میں یہ ہے کہ میری ان کی محبت بہت زیادہ تو میں نے جب انڈیا میں پہلا مقابلہ لینے کے لیے گیا تھا تو میں نے ایسا بڑا بھائی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں ان کو پہلے کال کی تھی کہ بھائی جن میں یہ کرنے لگا ہوں ذرا ملی لے دعا کیجئے گا تو فون کیے تھے ایک ان کو کیا تھا اور دوسرا میں نے اپنے استاد وسیم عباد صاحب کو کیا تھا دونوں ہی غلط نہیں ہیں آپ دونوں صحیح ہیں آپ کو اس طرح کرنا نہیں چاہیے تھا جو آپ نے آخر میں کیا ہے اچھا کام کر گئے آپ نے اچھی ہنڈی پکائی ہے اور اس کے بعد خود ہی خراب کر لی ہے اس کو اور زیادہ بناتے نا وہ آپ کو دعائیں ملتی اور یہ کام آگے بھی چلتا رہتا ہے کوئی بھی بندہ آپ نے کام سینے میں لے کے نہ جائے دنیا میں کچھ کو نہ کچھ دیکھ کے جائے